ہیلو دوستو میرے نام ہے زیہ منصوری اور آج میں آپ سب کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں کسمیری انڈے کی ریسیپی تو یہ انڈا دوستو جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اسے کئی گناہ زیادہ خانے میں ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سوادسٹ ہوتا ہے یہ انڈا اور سب سے مجھے کی بات ہوتی ہے یہ پانچ منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے بلکل بھی آپ کا ٹائم بیسٹ نہیں کرتا پانچ منٹ کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے تو دیکھیں دوستو پین گرم ہو چکا ہے ہمارا ہم ڈال دیں گے اس میں اپنا آئل آئل اس انڈا تیار کرتے ہیں اب ہمیشہ دھیان رکھیں کہ آئل اس میں تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے تو ہم تھوڑا سا زیادہ آئل ڈالیں گے اس آئل میں میں بنانے والی ہوں چار انڈے تو چار انڈے کے لیے انف ہے یہ جب تک ہمارا تیل گرم ہوتا ہے ہم اپنا مسالہ دیکھ لیتے ہیں مسالہ ہمارا وہی کومن سا سمپل سا مسالہ لیا ہوا ہم نے کچھ اسپیسل نہیں لیا ہوا ہے اس میں ہم نے ایک بڑی پیاز لی ہوئی ہے لائسن لیا ہوا تھوڑا سا تھوڑی سی لی ہوئی ہے ہم نے ادھرک تو یہ ہم لال مرچ اٹھ کر دیں گے ون تھر ٹیبل سپون ہم نے اس میں لال مرچ ڈال دی ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے اس میں دھنیا ڈال دیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے نمک تو نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہے دوستو میں تھوڑا سا آور ایٹ کرنا چاہوں گے اس میں نمک تو تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہمارا نمک حلدی ہم اس میں ابھی نہیں ڈالیں گے حلدی ہم چھوکتے ٹائم ڈالیں گے اس میں تو دیکھئے دوستو تیل گرم ہو چکا ہے ہمارا اب ہم اس میں اپنا زیرہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم اس میں اپنی حلدی جو ہم نے ون فور ٹی سپون اپنا حلدی پاودر لیا ہوا ہے اب ہم اس میں وہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے دوستو حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے میں نے اس میں دیکھی ابھی سے ہی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب یہ مسالہ ڈال دیا ہے ہم نے جو مسالہ دیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے یہ مکس کر لیا تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے ہلکا سا بہت زیادہ نہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہم اسے پکا لیں گے دوستو یہ بہت زیادہ نہیں پکانا اس مسائلے کو صرف اور صرف ایک منٹ پکانا ہے کیونکہ ہمارا انڈا بھی اس میں پکنے والا ہے ہم ایک سا پانی نہیں ڈالنے والے اس میں تو ہم اسے بلکل زیادہ نہیں پکائیں گے لائکے تیل چھوڑنے تک ہم ہمیشہ مسائلہ پکاتے ہیں تو اتنا نہیں پکانا ہمیں ایک منٹ ہو گیا ہے ہمارا پک گیا ہے ہمارا مسائلہ اب ہم اس میں اپنے انڈوں کو ڈالیں گے تو اس پین میں ہم چار انڈے ڈالنے والے ہیں دوستو تو رسٹنسی منٹین کرتے ہوئے ہم اس میں اپنے انڈوں کو ڈالیں گے کیونکہ یہ اگر ہم اسیش کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ فول نے کے ساتھ پھر ایک دوسرے میں چھپک جائیں گے اور جب ہم انہیں پلٹیں گے تو پھر وہ بہت دکت کرتے ہیں دوستو وہ ٹھیک سے نہیں پلٹ پاتے ٹوٹ جاتے ہیں تو ٹوٹتے ہیں جب وہ ٹوٹتے ہیں تو اچھے نہیں دیکھتے تو یہ دیکھیں ہم ڈال رہے ہیں اور دیکھیں میں نے سپیس بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں چار انڈے میں نے ڈال دی ہے یہ دیکھیں دوستو اب ہم نے اس میں کچھ نہیں کرنا ہمیں ایسے ہے جی جی تیسے ہی بند کر دینا ہے اگر آپ کا مسالہ رائے ہوا ہے آپ جب پیس سے بنائیں اگر آپ دیکھیں آپ کا مسالہ تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا ہے تو آپ اس میں ہلکا سا پانی اوپر سے اٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اسے ڈک دیں ڈکنا ہمیں چاہتا ٹائم تک نہیں ہے دو سے تین منٹ ہم اسے پکائیں گے اس کے بعد میں ہم اسے کھول کر دیکھ لیں گے یہ ہوا کی نہیں ہوا اور اسے لو فلیم میں پکانا ہے بہت تیج آنچ پہ نہیں پکانا ہونا آپ کا انڈا جل جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا انڈا پسیتین منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا انڈا بن کر تیار ہے لگ بگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب ہم اس کو پلٹ دیں گے دیان رکھنا ہے آپ کو بہت ہی سموتلی پلٹنا ہے کیونکہ یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹا ہوا ظاہر ہے کہ اچھا نہیں دیکھتا ہے اور جو چیز اچھی نہیں دیکھتی پھر وہ کھانے کا بھی دل نہیں کرتا تو آپ اسیسٹ کا خیال رکھیں اسے بڑے ہی پیار سے بہت ہی سوفٹ لی آپ پلٹیں بہت سوفٹ ہوتا ہے یہ انڈا تو یہ دیکھیں پلٹ دیا ہے ہم نے انڈے کو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا اس کو ہم دوبارہ سے ڈھک دیں گے اور زیادہ بلکل بھی نہیں بس ایک منٹ ایک منٹ انف انف ہوگا اس کے لیے بس ایک منٹ ہم اسے اور ڈھکیں گے اس کے بعد میں یہ انڈا ہمارا ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں دوستو ایک منٹ ہم نے اسے پھر سے ڈھکے چھوڑا تھا ہو گیا ہمارا یہ ایک منٹ چیک کر لیتے ہیں اپنا انڈا دیکھیں یہ دیکھیں ہو گیا ہے ہمارا انڈا اب ہم کر دیتے ہیں اپنے فلیم کو آف بن چکا ہے ہمارا انڈا تو یہ کر دیا ہم نے اپنے فلیم کو آف اب ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں گے ون پور تیبل سپون اس میں ہم نے اپنا گرم مسالہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں ڈال دیں گے کوریونڈر لیف جو بھی ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ کوریونڈر لیف ڈال دیں گے اس میں تو دوستو یہ بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ چیسٹی ہوتا ہے آپ اسے گھر میں ضرور بنائیں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کیسی لگی آپ کو میری کسمیری انڈے کی ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بائے بائے ٹیک کیار اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ енных